السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة النساء کی آیہ نمبر بارہ کی تفسیر کا سوال آیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اللہ عز و جل کا فرمان پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنَّهُنَّ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إذ لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمل مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُوا كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ 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 أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَار وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اب اس آیاء مبارکہ کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں اولاد والی نہ ہوں ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرص جو انہوں نے چھوڑا ہو عدا کر دیا جائے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا آٹھوں حصہ ہوگا بعد اس کی کہ جو وسیعت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یعنی بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو تو بھائی بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرت ہے کہ وہ ذرر رسا نہ ہو یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینہ اور نرم خوہ ہے اب اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی آسان بھی ہیں جن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے جیسا کہ لفظ کلالہ کو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا اب اس میں سے بعض نقاض رہ گئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالی نے ان قرآنی آیات میں جو تقسیم کی بات کی ہے تو اس کے اندر یہ حال احوال طرح دیکھیں کہ جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں جو قرابت ہیں بعضے تو بلا واسطہ ہیں اور بعضے بل واسطہ ہیں یہ دو مین جو ہیں وہ ڈسٹنکشنز ہیں اچھا میاں بیوی کی جو آپس کا رشتہ ہے وہ بلا واسطہ ہے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں اسی طرح اولاد کا ماں باپ سے بھی بلا واسطہ رشتہ ہے اس کے اندر بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن بھائی بہن سے واسطے کے ساتھ ہے کہ ماں باپ واسطہ ہیں بلا واسطہ یہ دو قسم کے رشتہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں اللہ تعالی نے پہلے بلا واسطہ قرابت داروں کے احکام وراثت بیان فرمائے اور پھر بل واسطہ قرابت داروں کے احکام بیان فرمائے اور بلا واسطہ قرابت میں بھی پھر دو قسم کی قرابتیں ہیں کہ وہ قرابتیں جن سے without any واسطہ آپ کی ان سے رشتہ داری ہے ان میں بھی پھر دو قسم ہے ایک نصبی یعنی ماں باپ سے تو نصب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوئے ہیں بیوی سے نصب سے نہیں جڑے ہوئے ہوئے ہیں تو وہ نصبی نہیں بلکہ سببی قرابت ہے کسی سبب سے جڑے ہوئے ہیں وہ سبب ہے شادی نکاح ٹھیک ہے تو اب بلا واسطہ کی بھی دو قسمیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں نصبی قرابت اور سببی قرابت اور نصبی قرابت جو ہے وہ سببی قرابت سے زیادہ قوی ہے مضبوط ہے اچھا اولاد اور ماں باپ کے بارے میں یہ بات جب سمجھ میں آگئے تو اس کے بعد اب سببی قرابت میں شہر اور بیوی کے جو حصے بیان فرمائے گئے ہیں یہ بڑے امدہ ترتیب ہے اس آیت میں بیان فرمائے گیا ہے کہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شہر کا حصہ آدھا ہے نصب ہے اور اگر اولاد ہو تو اس کا حصہ چوتھائی ہے ون فورت ہے اور اگر شہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ چوتھائی ہے یعنی ربا ہے ون فورت اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر بیوی کا حصہ آٹھاں ہے ون ایٹھ اس سے واضح ہوا کہ شہر کا حصہ بیوی کے حصے سے دگنا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرد کا حصہ عورت سے ٹو ٹائم سے دگنا ہے اچھا اس آیت میں اولاد سے مراد عام ہے خواہ ایک ہو یا زیادہ مذکر ہو یا موننس اور وہ اولاد بلا واسطہ ہو جیسے بیٹا یا بیٹی جیسے پوتا یا پوتی اور جب بیوی شہر کی وارث ہو تو شہر کی اولاد عام ہیں خواہ اسی بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے اسی طرح جب شہر بیوی کا وارث ہو تب بھی اولاد عام ہیں خواہ وہ اسی شہر کی اولاد ہو یا اس کے پہلے کسی شہر کی اولاد ہو اسی طرح بیوی ایک ہو یا کئی بیویاں ہو سب کا حصہ آٹھاں ہے اور وہ آٹھاں حصہ ان سب بیویوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اللہ تعالی نے یہ جو اس آئے مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو جس کو کلالہ کہتے ہیں اور اس کیا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہو تو ان سب کا ایک تہائی حصہ ہے اس شخص کی وسیعت پوری کرنے اور قرص کے ادا کرنے کے بعد وسیعت میں نقصان نہ پہنچایا گیا ہو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے تو لفظ کلالہ کی میں تفسیر آپ کو دے دیتا ہوں اس میں پھر کئی تفاصیر ہیں لفظ کلالہ کی حضرت ابو بکر صدیق والی تفسیر پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جو میت کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد ہوں تو یہ حضرت ابو بکر سے مروی تفسیر ہے اس کی میں آپ کو دوں گا کہ کس کتاب میں آتی ہے اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک تفسیر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں نہ کہ وارث کو اس میت کو کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو اور یہی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس والی یہ تفسیر مختار ہے اور ایک قول یہ ہے کہ کلالہ میت کے ترقے کو کہتے ہیں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی قول کو امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری نے نقل کیا ہے روایت کیا ہے جامعہ البیان کی جلد چار صفا پن نائنٹی ٹو پر موجود ہے کہ شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کلالہ کی تفسیر میں میری ایک رائے ہے اگر یہ درست ہو تو اللہ وحدہ اللہ شریف کی طرف سے اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے اور اللہ اس سے بری ہے کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جو میت کا نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو ٹھیک ہے ایسا وارث ہو جو نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو اسے کہتے ہیں حضرت عمر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ میں نے کلالہ کی تفسیر میں حضرت ابو بکر کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تو حضرت عمر کی رائے مختلفی تھی اچھا امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں ٹو سکسٹی ون ہجری کے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری آیادت کے لئے آئے مجھ پر بے ہوشی تاری تھی آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچاوہ پانی مجھ پر ڈالا آپ مجھے ہوش آ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال کو کس طرح تقسیم کروں آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ میراس کی آیت نازل ہو گئی سورت انیساء کی آیت ہے کہ آپ سے حکمیں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں کلالا کی میراس میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو نہ والد اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے آدھا ترکہ ہے اور وہ شخص اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کا بیٹا نہ ہو اور اگر دو بہنیں ہو تو ان کو اس شخص کے ترکے کا دو تہائی یعنی ٹو تھرڈ ملے گا اگر اس کے وارث بہن بھائی ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا تو سورت انیساء کی آیت ہے سی مسلم کی روایت ہے بارال یہ سورت انیساء کی آخری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلالک کی تفسیر میں اسی آیت کی طرف اشارہ فرمائے اچھا امام مسلم جو ہے ایک اور روایت لاتے ہیں سی مسلم میں پہلی تو حدیث تھی نا یہ ہے ون تاوزن سکس انڈرڈ سیونٹین کہ معدان بن ابی تلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جمعہ کی دن خطبہ دی اور اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا ذکر کیا اور کہا میں اپنے بات کلالہ سے اہم اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کلالہ کے مطالق پوچھا اور کسی چیز کے مطالق نہیں پوچھا اور آپ نے جتنی سختی اس میں کی ہے اور کسی چیز میں نہیں فرمائی حتی کہ آپ نے میرے سینے میں انگلی چوبوئی اور فرمایا اے عمر کیا تم کو صورت النساء کی آخری آیت کافی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ مبدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ جو مشہور شارع ہیں حدیث مبارکہ کے اور کلالہ کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ کئی اقوال ہیں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جو ماباپ اور اولاد کے ماں سوا ہوا وہ کہتے ہیں اچھا اس کے ثبوت میں وہ حضرت برا بن عازف سکھ والی روایت لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جو وارث بیٹے کے ماں سوا ہوں ایک قول یہ ہے کہ اخیافی بھائی کو بھی کلالہ کہتے ہیں ایک قول ہے کہ عمزاد بھائیوں کو کلالہ کہتے ہیں ایک قول ہے کہ تمام عصبات کو ایک قول ہے کہ تمام وارثوں کو ایک قول ہے میت کو ایک قول ہے مال موروس کو کہ جو پیچھے ترکہ چھوڑا گیا ہو تو جوہری نے کہا کہ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والد یعنی ماں باب ہو زمخشری نے کہا کہ کلالہ کا اطلاق تین پر کیا جاتا ہے اس مرنے والے پر جس کی نہ اولاد ہو نہ والد ماں باب اور اس وارث پر جو نہ والد ماں باب ہے اور نہ اولاد اور ان قرابتداروں پر جو والد اور اولاد کی جہد سے نہ ہو تو امدت القاری میں تمام اقوال جو ہے وہ جمع ہیں اچھا علامہ محمد بن ابی مالکی جو ہیں وہ جو متوفی ہیں 828 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ صحیح ہے جس پر علماء کی ایک جماعت کا اتفاق ہے کہ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کے نہ والد ہو یعنی کہ نہ ماں باپ ہو اور نہ ہی اولاد ہو تو اکمل الاکمال المعلم کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فائف سکسٹی فائف پر ابن علامہ محمد ابی مالکی کا یہ قول موجود ہے اچھا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی یہ آپ علامہ قرطبی کے نام سے جانتے ہیں متوفی ہیں 668 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور نہ اس کا والد ہو یعنی نہ اس کے ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو تو اس کے وارث کلالہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور جمہور اہل علم کا وہ کہتے ہیں کہ یہ قول ہے پھر الجامعہ للحکام القرآن کی جلد پانچ صفحہ 76 پر آپ کا یہ قول نقل ہے اچھا امام فخر الدین رازی جو متوفی ہیں 606 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ اور حضرت ابو بکر کا قول یہ ہے کہ کلالہ وہ وارث ہیں جو والدین اور اولاد کے ماں سوا ہوں یہی قول صحیح اور مختار ہے اچھا اسی طرح جو ہے امام ابو بکر احمد بن علی رازی یہ متوفی ہیں 370 ہجری کے وہ لکھتے ہیں احکام القرآن میں کہ مرنے والا خود کلالہ ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کلالہ میت کا اسم ہے اور کلالہ اس کا حال ہے اور اس کی صفت ہے اس لئے منصوب ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کلالہ مرنے والے کا وارث ہے جو نہ ماں باپ ہو نہ بیٹا ہو اور میں حضرت ابو بکر کی مقالفت سے حیاء کرتا ہوں اور جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والد ہو یعنی ماں باپ ہو حضرت ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے سو قرآن مجید کی آیت اور صحابہ کرام کی اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مرنے والا خود کلالہ ہے تو بہرحال حضرت عمر کے بھی اقوال آگئے یہاں پہ شروع کا قول بات کا قول اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی رائے آگئی تو احکام القرآن کی جلد نمبر دو صفائی ڈی سکس پر یہ قول آتا ہے اچھا پھر اگر اسی آیت میں کہ اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا تقسیم کرنا ہو جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد اور اس کے ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو انہیں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو تب ان سب کا ایک تہائی حصہ ہے تو اب اس آیہ مذکورہ میں بھائی بہن سے اخیافی بھائی بہن ہی کیوں مراد لیے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا نا کہ ماں کی طرف سے انہیں اخیافی بھائی بہن تو اس پر کیا دلیل ہے تو اس زمن میں مشہور مفسر ہیں لامہ سید محمود آلوسی ہنفی ہیں بارہ سو سترہ ستر ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور آپ اس آیہ کے زمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیہ میں بھائی یا بہن سے براد فقط اخیافی بھائی بہن ماں کی طرف سے ہیں عام مفسرین کا ایسی پر اتفاق ہے حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اس پر اجماع ہے متادر مفسرین نے حضرت سعید بن ابی وقع سے روایت کیا ہے کہ وہ اس آیت کو یوں پڑھتے تھے اور حضرت عبیس کو پڑھتے تھے اور ہر چند کے یہ قلت شاز ہے تاہم اکثر علماء کا یہ مختار ہے کہ جب قلت شازہ جو ہے وہ صحیح سنت کے ساتھ بھی مروی ہو تو وہ اس کو خبر واحد کے حکم میں لاتے ہیں اور اس پر بھی عمل کرنا پھر واجب ہے اور اس میں بعض کا اختلاف بھی ہے بہرحال اس پر دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ عینی اور علاتی عینی اور علاتی بھائی جو ہیں یا بہن ہوں یہ سگے اور ماں بھائی اور یہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں ماں کی طرف والے تو اخیافی ہو گئے اور یہ علاتی یا عینی بھائی بہن ہو گئے جو سگے ہیں اور باپ کی طرف سے ہویا تو ان کا ذکر اس صورت کے آخری آیت میں جو پہلے میں نے آپ کو 176 بتائی تھی اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ اگر اخیافی بھائی یا بہن ایک ہو تو اس کا حصہ جو ہے وہ چھٹا ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کا حصہ سلس اقتہائی ہے اور ماں کا بھی یہی حصہ ہے تو مناسب ہوا کہ ماں کی طرف سے بھائی یا بہن کا بھی یہی حصہ ہو اور عینی بھائی اور بہن عصبہ ہوتے ہیں جیسا کہ سورت کے آخر میں فرمایا اور اس آیت میں بھائی اور بہن کا حصہ جو ہے وہ سدس اور سلس مقرر فرمایا یعنی چھٹا ون سکس اور ون تھرڈ مقرر فرمایا اگر اس آیت میں بھائی اور بہن سے علاتی بھائی اور بہن مراد لیا جائے تو ان آیتوں میں پھر تعارض آ جائے گا تو تعارض نہ ہے نہیں ہے اس لئے علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ والی آیت جو ہے یہ ماں کی طرف سے بھائی بہن کی ہے اور وہ دوسری آیت 176 والی جو ہے وہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ بھائی بہن کی طرف ہے اس لئے اس کے اندر جو آئے نا کہ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُمَا تَرَقْ تو اس کے اندر جو ہے وہ الگ بات آگئی تھوڑی تھی تو اس لئے علماء نے اس میں یہ فرق کیا ہے اچھا تو یہ ایک تفصیل جو ہے اس کی علامہ آلوسی نے بیان کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات جو ہے پھر اور آیات میں بیان کی ہے بھر اینی وے درس کی طوالت کو مختصر رکھنے کے لئے مختصرا یہ میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے عموان وراثت کے مسئلے جو ہیں وہ ذرا پیچیدہ ہوتے ہیں اس لئے وراثت کے مسائل میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقائی علماء سے رجوع کریں مجھے یہی خدسیہ ہوتا ہے نا کہ جب یہ تفاصیر میں اسی لئے کم بیان کرتا ہوں وراثت کے معاملے پر کیونکہ یہ پھر لوگ کرفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور پھر خود ایک درس سننے کے بعد نہ خود پھر گھروں کی وراستیں باتنی شروع کر دیتے ہیں خود اپنی ذات میں عالم من جاتے ہیں ایسے نہ کیا کریں اور مجھ سے بھی رجوع نہ کریں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے لوکل علماء سے رجوع کریں کہ آپ دارالافتہ سے رجوع کریں وہی اس معاملے میں آپ کی معاملت کریں گے جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں انہی سے رجوع کرنا چاہئے جو علاقائی ہوں تو ان کے سامنے پھر ساری تفصیلات موجود ہوتی پھر اس لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں